سن نیو سیٹی پہلڈ ہے اس میں بیلٹنگ کے پاس جن لوگوں کو نمبر مل رہا ہے ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کرنے کے بعد انہیں پسیشن کب ملے گی اب تک سوسائیٹی کی طرف سے کوئی پسیشن کے انانسمنٹ نہیں آئی سوسائیٹی نے صرف بیلٹنگ کے ڈیٹ انانس کی ہیں ایٹین سپٹمبر کا ٹائم رکھا ہے کہ جن میمبر سے اپنی ڈیوز انسٹالمنٹ جو ہیں وہ کلیر کر لیتے ہیں ماں سوائے ان کے پسیشن چارجز کی اور بیلٹنگ کی اماؤنٹ کی تو سوسائیٹی کی طرف سے ان کو نمبر ایلوکیٹ ہو جائے گا اب کچھ کلائنٹس کو جو فائلز ہیں وہ اے ڈی سی آل ڈیوز کلیر پلوٹ کی ہیں میرا خیال ہے سوسائیٹی نے ان ممبر سے کے لیے سپسیفک پالیسی انانس نہیں کی لیکن آنے والے دنوں میں جیسے سوسائیٹی یہ والی بیلٹنگ کی پالیسی انانس کرے گی تو باقی ان ممبرز کی فائل کے لیے جنہوں نے آل ڈیوز کلیر یعنی مکمل پیڈ پلوٹ کری دے تھے یعنی ان کی کوئی ڈیو انسٹالمنٹ نہیں ہے نہ کاؤسٹ آف لینڈ میں کچھ باقی ہے نہ ڈیویلپنٹ چارجز میں کچھ باقی ہے ان ممبرز کے لیے سپسیفک انانسمنٹ آئے گی کہ ان کے لیے کون سا بلوک ریزرڈ ہوگا یا کون سا سیکٹر ریزرڈ ہوگا جن میں ان کو پلوٹ نمبر ایشو کیے جائیں گے رائٹ ناؤ جن ممبرز نے انسٹالمنٹ پلوٹ کریے دے تھے اور ان کی ڈیو انسٹالمنٹ جو تھی وہ اپنی کلیر کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ڈیو انسٹالمنٹ میں کوئی ایک روپیا بھی باقی نہیں ہے ان ممبرز کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا تو نیو سوڈی پاریڈائز کی آنے والے دنوں میں دو تین انانسمنٹ آنی ہیں ایک تو ان کے نئے بلوگ کی انانسمنٹ آنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پریویس بلوگ لانچ ہوا تھا شروع میں اس بلوگ میں پوزیشن کی انانسمنٹ آنی ہیں نمبر تری اس کا میپ انانس ہونا ہے میپ پل کے پبلک ہونا ہے کہ یہ پلوٹ جو کس جگہ پر ایلوکیٹ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بھی کافی بڑی لینڈ مجود ہے اراؤنڈ صرف 4250 کنال کا تو ان کا اینو سی ہے جو پہلا اینو سی تھا ابھی اینو سی کی ایکسٹینشن بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جمع کروا رہے ہیں اراؤنڈ 12000 کنال کی تو ان کا اینو سی بھی تقیباً 16000 کنال کا بن جائے گا تو آنے والے دنوں میں نیو سٹی پیرڈائز کی پولیسیز کھل کے سامنے آ جائیں گی ابھی تو ان کا ایتنگ 6 سے 8 ماہ ہوئے پروجیکٹ کو لانچ ہوئے تو شروع میں پولیسیز اتنی کلیر نہیں ہوتی ویدہ پیسج آف ٹائم پولیسیز جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں